ہائی ایوریون ایم ڈاکٹر اقبال اینڈ ویلکم ٹو می چینل اقبال ہیل سینٹر فرینڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں رینل کھولک کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا تھا فرینڈز میری آج کی یہ ویڈیو گردوں کے ورم کے بارے میں ہے جس میں میں آپ کو گردوں کے ورم کی وجہات علامات اور گردوں کے ورم کی صورت میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا فرینڈز اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر افٹریٹس اور اپلوڈز آپ کو ٹائم سے مل پائیں اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو نوٹیفکیشن بیل پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ جیسے ہی کہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفکیشن گردوں کے اندر بال سے باریک سٹرکچر ہوتا ہے جس کو گلومیرولائی کہتے ہیں اور ایک گردے میں یہ سٹرکچر ایک میلین کے قریب ہوتے ہیں گردوں کی سوزش ورم یا انفیکشن دراصل اس سٹرکچر کی سوزش یا انفیکشن ہوتی ہے گردوں کے تمام افعال انہی پر منحصر ہیں فرینڈز گردوں کے ورم کی کی وجوہات ہیں مثال کے طور پر کسی مریض کو گلے کی انفیکشن کے باعث بھی گردوں کا ورم ہو جاتا ہے بعض اوقات جلد کی انفیکشن کے باعث بھی گردوں کا ورم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سٹرکٹو کوکل بیکٹیریا کی انفیکشن کے باعث گردوں کا ورم ہو جاتا ہے فرینڈز گردوں کے ورم کی کئی علامات ہیں مثلاً گردوں کی سوزش کی وجہ سے مریض کو پشاب میں جلند اور تکلیف ہونے لگتی ہے پشاب میں خون آنے لگتا ہے گردوں میں درد ہوتا ہے اور سوزش کے باعث بخار ہو جاتا ہے مریض کو اپنے پشاب کا رنگ بدلا ہوا نظر آتا ہے آنکھوں اور پیروں میں سوجن ہونے لگتی ہے سب و سو کے اٹھنے کے بعد آنکھوں کے گرد پانی کی وجہ سے سوجن نمائع ہوتی ہے بعض اوقات مریض کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کئی مرتبہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے پشاب کی مقدار کم ہونے لگتی ہے اور پشاب میں پروٹین آنے لگتی ہے فرینڈز گردوں کے ورم کی صورت میں پشاب کا ڈیئر کروانے پر خون کے سرک سیلز اور پروٹین کے اخراج کا پتہ چلتا ہے خون کا ٹیسٹ کروانے پر جوریا اور کریٹینن کے لیول کا اندازہ ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں برن ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے گلے یا جلد کے کلچر کروائے جاتے ہیں تاکہ بیکٹیریا کی گروت کا پتہ لگ سکے فرینڈز اب میں آپ کو گردوں کے ورم کی صورت میں علامات کے لحاظ سے استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے بارے میں ون بی ون اگاہ کرتا ہوں فرینڈز ہومیوپیتھک ریمیڈی ایکو نائٹ تھرٹی گردوں کے ورم کی ابتدائی حالت میں بہت کا رامت دعا ہے اگر مریض کی علامات میں بخار گبرانٹ بیچینی موت کا خوف اور درد شامل ہو تو ہومیوپیتھک ریمیڈی ایکو نائٹ تھرٹی کو جلدی جلدی دورانے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہومیوپیتھک ریمیڈی فیرم فاسٹ ٹویل ایکس گردوں کے ورم کی ابتدائی سلسشی کیفیات میں بہت ہی اعلی دعا ہے ہومیوپیتھک ریمیڈی کالی میور ٹری ایکس کو فیرم فاسٹ کے ہمراہ باری باری دینے سے ہیرت انگیز فائدہ ہوتے ہیں یہ دونوں عدویات انتہائی کامجاب ہیں اس کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک ریمیڈی میک فاسٹ ٹری ایکس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے فرنڈز ہومیوپیتھک ریمیڈی ایپس میری فیکہ ٹری ایکس گردوں کی سوزش کے باعث جسم پر ورم آ جانے کی صورت میں استعمال ہونے والی بہت ہی مفید ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے اگر مریض کے جسم پر ورم ہو اور ورم کو دبانے سے گڑھا پڑ جائے تو یہ ایک انتہائی کار آمد دعا ہے اس کے علاوہ ایپس میری فیکہ کی مزید علامات میں مریض کو پیاس نہیں لگتی پشاب کم آتا ہے گردوں میں درد ہوتا ہے اس دعا کی تمام علامات گرمی سے بڑھتی ہیں اور تھنڈک سے کم ہو جاتی ہیں ویئرز اگر کسی مریض کے گردوں کی سوزش کے باعث پشاب میں خون آنے لگے اور جلن شدید ہو تو ایسی صورتحال میں ہومیوپیتھک ریمیڈی کینٹریس تھرٹی استعمال کی جا سکتی ہے اس دعا کی خاص علامت یہ ہے کہ پشاب کترہ کترہ آتا ہے اور شدید جلن کے ساتھ آتا ہے ویئرز اگر کسی مریض میں گردوں کے ورم کے باعث شدید بے چینی گھبرات اور مریض کو پیاس بار بار لگے اس کے علاوہ مریض کے چیرے پر سوجن ہو تو ان علامات میں ہومیوپیتھک ریمیڈی اور سینک الپم تھرٹی استعمال کی جا سکتی ہے فرنڈس اگر گردوں کے ورم میں اسی مریض کو پشاب میں خون آنے لگے اور پشاب میں رید کے زراد آنے لگیں تو ایسی صورتحال میں ہومیوپیتھک ریمیڈی فسفورس تھرٹی استعمال کی جا سکتی ہے فسفورس تھرٹی کے مریض کے چیرے پر بھی سوجن نمائیہ ہوتی ہے فرنڈس اگر کسی مریض کے چیرے پر سوجن اور زردی نمائیہ ہوں مریض سردی محسوس کرتا ہو تو ایسی صورتحال میں ہومیوپیتھک ریمیڈی فیرام میٹ تھرٹی دی جا سکتی ہے فرنڈس اگر کسی مریض کے گردے میں پتھری ہو تو گردے کی پتھری پر میں آرڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں گردے کی پتھری کی وجہات علامات اور گردے کی پتھری کی صورت میں استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ریمیڈیز کے بارے میں میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے تو اگر کسی مریض کے گردے میں پتھری ہے تو وہ ضرور وہ ویڈیو دیکھے فرنڈس میری نیکس ویڈیو ڈائیابیٹک نیفرپیتھی پہ ہوگی جس میں میں آپ کو ڈائیابیٹک نیفرپیتھی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا فرنڈس امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا مزید اچھی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت بہت خیار رکھیں ٹیک کیئر اور گوڈ بائی موسیقی